بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہلیوہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہم آپ لوگوں کو دکھاتے کی جو مزیدہ چکر بریانی ہے وہ کیسے تیار ہوگی پیاز ہو گئے ہیں آج یہ دیکھیں ہمین میں پانی ڈال دیتے ہیں پیاز دیتے ہیں پانچ مل گا جائے تو آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکر بریانی ہے اس کی ہم لوگوں نے پیاز یہاں پر رکھ دیئے پیاز گل رہے ہیں ہم لوگوں نے ڈال دیئے ہیں تو اب ممس کے پانی ڈال رہے ہیں ہاں دوڑ ٹوماٹر بھی ڈال دیئے ہیں تو آپ گلنے کے لئے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مزید ابھی تھوڑا سا اور ٹائم لگ رہے ہیں ان کو گلنے میں تو ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھتے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پیاز ہیں وہ گل چکے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر اب جو چکر ہے اس کو شامل کر دیا ہے ہم لوگوں نے پیاز گل گئے ٹوماٹر گل گئے تو آپ لوگوں کو جیسے بتا ہے کہ آز ہم آپ لوگوں کو چکر بریانی بنانا سکھا رہی ہیں تو بہت ہی مزیدار ہی جو ہماری سپائسی فل آف سپائس چکر بریانی سے ہتھیار ہو رہی ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں اور سیکھیں اور بنائیں اور ہمیں فیڈبیک دیں کہ جو ہم آپ کو ریس پر سکھا رہے ہیں وہ کیسے لگ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ چکن ڈال گیا ہے اس کے اندر اور اب ہم لوگ جو ہے اس کا مسالہ بنا رہے ہیں پیراینی کا یہ دیکھیں اب جو ہم لوگوں نے سپائس ہیں ان کو شامل کرنا ہے نہیں ابھی نہیں کرنا چھوڑا سا بھون لے نا بھننے کے بعد جو ہمارے سپائس ہے ان کو ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے یہاں پہ دیکھے چکن نے جو اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے یہ وائٹ سا ہونے لگ گیا تو ہم لوگ یہاں پہ خرمال جو مارا چکن ہے دہی بھی ڈال دیتے ہیں اوکے تو ویورز ہم لوگ اس کے اندر املی بھی ڈال رہے ہیں لیکن اس کی زیادہ ٹی ایچ کو اچھا کرنے کے لیے اور ٹی ایچ کو دوبالا کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ دہی بھی شامل کر رہے ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اندر دہی ڈال رہے ہیں تو بابلز برن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی مزیدار سی یہ جو مرچکن برینے تیار ہونے والی ہے دہی کو ہم لوگوں نے پہلے بھیٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر جوگرٹ ایٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کے مکسنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں امیزنگ اوکے تو اب یہاں پر یہ ہمارا جو ہے چکن وہ تیار ہو رہا ہے تو اب اس کو ضرورت سے ہم لوگ بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سپائس ایٹ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے سارا مسائلیں ڈال دیا ہے چیکا تو ناظرین آپ لوگوں دے سکتے ہیں کہ وہی تمام سپائسیز جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائی تھی اگر آپ لوگوں نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھا تو آپ کو بتا ہوگا یہ برینی مسائلیں بھی ڈال دیئے دو میں نے پیکٹ چیکا ہی شان کے ہم نے دو برینی جو ہے مسائلیں اس کے پیکٹ بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ مزے کی ہماری آج کی چکن بریانی بننے والی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بریانی تو ایسی جو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے سب اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں ہم لوگ پنجابی لوگوں کے لیے تو بہت ہی مطلب ہوتی ہے خاص کہ ہم لوگ جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں وہ سپائسیز کو بہت بسند کرتے ہیں اس لیے یہ فول آف سپائس ہوتی ہے بریانی سب لوگ مطلب اوورال پاکستان میں بلکہ ہم جائے سکتے ہیں کہ آوٹ آف کنٹری بھی اس کو مطلب پسند کیا جاتا ہے کیونکہ بلکل یہ ہمارا ٹیڈیشنلی دیسی سے فوڈ ہے لیکن اس کے ساتھ سار اس کے زیادہ مطلب جو اگر آپ لوگ پسند کیا سکتے ہیں ہم لوگ کو اپنی سپائس کیا سپائس ہوتی ہے پنجابی لوگ تو آپ لوگ دیکھیں کہ فول آف سپائس کی ہے جو ہماری بریانی بن رہی ہے فول سپائسی اور فشبو بہت مارشاللہ زبردہ سکتی آنے شروع ہو گئی گیا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر مسائلیں جو ان سے ہیں وہ شامل کر دیئے ہیں اور اب ہم لوگوں نے ان کچھ ہی طرح سے بھوننا ہے اس کی مکسیں کرنی ہے ان کو لکس اپ کرنا ہے اس کو تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں اور گھی بھی جونسا ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر تو ابھی ہم لوگوں کو ویٹ کر رہے ہیں بنانے کا اچھا جی اب ہم املی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء رہا ہم لوگوں نے کس ٹائم پہ کس ہم لوگوں نے اس کے اندر مسائل کی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر املی کو ہم لوگ پہلے شامل کر دیں گوش کو تو وہ کہتے ہیں وہ پنجابی تھرھرنا سا مطلب فرر سا وہ مطلب ہار سا رہتا تھا سیدھرنے سے سوفٹ نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خودتا ہے ہم لوگوں نے اس کا شامل کیا ہے پہلے ہم لوگوں نے شامل نہیں کیا پہلے hse اس کو بھنا ہے آہیں تیار کیا ہے مسائل ڈالیں چٹر ڈالیں Ờ اس کو banda لیا ہے ل uncovered پہ ہم لوگوں نے اس بنانے چوٹkeit آم یہ پانچ پرائیں گrest چیک ہے تو اپ پانچ پرائیں گ애 پہ توان رہا بھائی تو کچھ میں دکھتے ہیں توارے مسائلیں اندر چھ بتائیں اESTR کی اندر vowوش رہا ہیں پانی رکھتے ہیں میں نے اندازے سے دو چمج نمکے ڈا کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے چاول بوائل کرنے ہیں ان کا ہم لوگوں نے پانی پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے دو چمج کے اندر نمک شامل کر دیا ہے پانی ہمارا پکرا پکی باسمتی ہم لوگوں نے چاولی ہے چھیک ہے تو ہم لوگ جب یہ ہمارا پانی پکنے لگ جائے گا تو ابھی تب ہم اس کے اندر وہ جو ہماری چاول ہے پکی باسمتی جو مریانی کے چاول ان کو شامل کریں گے ان کو بوائل کریں گے تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے سے سبسکرائب کریں بے لیکن پر کلک کرنے ہیں لیکن ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کو مل سکتے ہیں تو ویورز آپ بہت یہ مزیدار تیسٹی اور یمی سی جو ان سے ہماری ریسپیز بننے والی ہے تو تقریباً ہاف کو کھو چکے تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے چاول بوٹھونے کے لئے لگ دیئے پانی گرم ہو چکا تھا ہم لوگوں نے اپنے چاول شامل کر دیئے تو یہ پک رہے ہیں ہم لوگ ان کو چھان لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بریانی کے چاول ہیں وہ کیسے بوائل ہوئے ہیں جو تو ویور صاحب ہم لوگوں نے چاول ہے ان کو نچوڑ لیا ہے اب ہم لوگ جو ہماری بریانی کی تاہیں ہیں ان کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے ممہ مطلب ان کو پھلا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو لیئر اس کی بنانی ہے یہ پہلی لیئر سمجھے آپ اس کی ہم لوگ لگا رہے ہیں پہلے ہم لوگوں نے چاول یہ دیکھیں کیسے اس کو رکھنا ہے کیسے لگانا ہے ایک کنی رکھیں ایک کنی رکھ کر آپ لوگوں نے جو رائس ان کو بوائل کرنا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایسے ہی ایک کنی رکھ کر یہ جو ہمارے چاول ان کو بوائل کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم لوگ اس کے تہیں لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ہم لوگ چاول رکھ رہے ہیں آپ کہتے ہوں کہ یہ کالا کالا کیا ہے یہ چاول ہے کالے پتہ نہیں اس دفعہ ہمارے گھر کیسے آگے آگے بھی ایک دفعہ سے آگے دے چاول یہ کالے کالے سے چاول ہیں چھیک مطلب چاولوں میں کچھ ایسا پتہ ہے یا آپ لوگوں کو مطلب کیا کیا کچھ وہ لوگ کر لیتے ہیں یہ کالے چاول ہیں یہ وہ ہی نا بتا نہیں کس طرح کے آج کل حالات چال رہے ہیں تو انہوں نے چاولوں میں بھی اب بلیک این وائٹ کر دیا جائیں ایسے سب کچھ ہوئی گیا بلیک این وائٹ چاول بھی اب بلیک این وائٹ کر دیا جائیں تو ہم سالن کی لیئر لگا لیتے ہیں اس کے پر کیونکہ ہماری جو لیئر والی ہے بریانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس زبردست خشبو آئی ہے اس کے ایک دم سے یہ دیکھیں میں نے ساری لگا لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لیں لیئر لگی ہے ہماری ماشاءاللہ جو مارا سارا چکن کا مسالہ تھا وہ ہم لوگ نے شامل کر دیا ہے اب ہم لوگ اپنے چاولوں کی لیئر لگا رہے ہیں اس کے اوپر یہ کیا ہے یہ ہم نے چاول کی لیئر لگا دی ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر وہ جو ہمارے زردے کا رنگ وہ ڈالیں گے جو فوڈ کلر زردے کا رنگ ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اوپر ایسے ہم لوگ اس کو سپرنکل کر دیں گے ہم لوگ پانی کے ذریعے مکس کر کے نہیں ڈال دیں اس کے اندر ہم لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ دم میں بھاپ کے ذریعے ہو جائیں گے کلر تو بہت زبردست آ جائے گا ہمارا یہ دیکھیں آپ لوگ ویورز کتنا ماشاءاللہ یہ زبردست لگ رہا ہے یہ لیں ماشاءاللہ تو اس طرح بہتنے زبردست تھے جو مارے چاول ہے وہ تیار ہو جائیں گے بریانی کے آگ کی جو ماری ریسپی ہے وہ چکن بریانی ہے ماما نے اس کو بتائم دیا اور یہ مم کنی سے رکھنے کے لئے رکھتے ہیں اب ہم اس کو دم پر تو دن پر رکھ دیا ہے تو ہم آپ کو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ دکھاتے ہیں کی جو ہماری بریانی ہے وہ کیسی بریانی ہے اور وہ کیسی بنوئی ہے تو اس مجرداتی بریانی کے لیے آپ ریئر کریں اور دیکھتے ہیں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے پیارے ہو گئے ہیں کلر بھی آ گیا ماشاءاللہ بہت زبردست دیکھیں ویورز اس وقت کشبو کیا ہی کہنا اس کی جتنی شاندار آ رہی ہے یہاں پر کہ ویسے آپ کو بتا ہے مطلب جہاں پہ بریانی وغیرہ بن رہی ہو وہاں پہ تو ایک لہتا ہی محول بناتے ہیں کشبو کا اور ماشاءاللہ یہاں پر تو بہت ہی عالی بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ضرور بنا اور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے ہماری ریسپی ہر چیز بہت شاندار کلر دیکھیں ماشاءاللہ جو ہوتی نہیں بزار والی جو ہم لوگ دیکھوں والی کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کی بلکل یہ بنی ہے تو ہماری جو چکن بریانی ہیں بہت سانی ہیں آپ لوگ نہ نہ سیکھیں کہ دیکھیں کلر اس کا وائٹ چاول بھی ہیں اس کے اندر ییلو بھی ہیں اورنج بھی ہیں اور چکن بلکل گلا ہوا بہت مزیدار سی ہے اس کو موما ریشاؤٹ کر رہے ہیں میرے تو مو میں پانی آگیا ہے اتنی مزیدار سے اس کی خشبوواری کنٹرول کرنا مشکل ہوا ہے جلی سے کل کر رہے ہیں اس کو کھا لیں اور ٹیز کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے جی تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں جر آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں در دست اور اتنی شاندار یہ بنی ہوئی ہے کہ میرے مو میں پانی آگیا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ جو چکن ہے یہ گل گیا ہے اور یہ چاول کتنے کھلے کھلے سے ہیں بلکل بھی مطلب کہیں سے کوئی چیز ہم کہہ نہیں سکتے کہ مطلب پرفیکٹ نہیں ہرچیز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں ہوں یہ جو مرچکن بریانی ہے یہ تیار ہوگی یہ تو امید ہے ویورڈ آپ لوگ ہماری آج کیوں تو اسی ریسپیو بسند آئے گا بسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہم اپنے ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو کھانا چاہوں گی اتنی مزیدار سی بریانی سامنے ہو تو کنٹرول نہیں ہوتا تو ویورڈ اس لئے آپ لوگ ہمیں بتائیے گا بنا کر آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی ہے اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو اس سے پہلے جو بریانی کی ڈیشز ہیں ہیڈرابادی اور سپیشل بمبئی بریانی ہیں وہ بھی سکھا چکی ہیں اس کے ریسپیز بھی پاری چیلل پر موجود ہیں آپ لوگ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اس سے چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپی میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ہمیں دعا میں یاد دکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ